اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ فیرے اور روبے زمین پہ آئے عبر میں جزا آپ نے کہا تو اس کی وضاعت کرے پوری کیسا ہو سکتا ہے اب دیکھو میرے اصول یہاں پہ پوری بات میں بیان کر دی حاصلوں میں جواب دے رہا ہوں آپ اس اصول کے مطافق سمجھنے کی کوشش کریں اس کو آپ کیا لیتے ہیں یہ کرامت ہے یا نہیں آپ وضاعت کریں گے تو مارکہ ہمیں بتا رہا ہوں یہ سوال اس با کتاب کے اندر سب سے پہلے لکھا ہے لوگو بھائی وضائلِ عامال کی مشرکانہ تعلیمات پہلا ہی قصہ لکھا ہے حضرت سبیان سوری سے جس طرح عامیر بھائیں ابھی سوال اٹھائیں وہی سوال یہاں لکھے ہیں حضرت سبیان سوری نے تابعی یعنی کہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آئے تھے دوسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جو آپ کی صرف عمومتی لگتی ہے کیا اس کے موں اور پیٹ پر ہاتھ فیرہ تیسرا سوال کسی صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قدم قدم پر ضرورت پڑھنے کی تاقیب نہیں کی تمام صحابہ کو اس وزیلت سے کیوں محروم رکھا چوتھا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لئے دنیا میں آتے ہیں بھائی نکو وہ کرامت والے قصے سے کتنے سوال اٹھائیں چار میں نے میری بات کے اندر آپ نے سمجھا ہوگا میں نے کیا بتایا قصے سے واقعات سے کرامت سے نہ مسائل ثابت ہوتے ہیں نہ عقائد ثابت ہوتے ہیں کوئی انسان یہاں پہ جس طرح انہوں نے سوال اٹھائیں کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آ سکتے ہیں عورت کے پیٹ پہ ہاتھ فیر سکتے ہیں پہلی بات اس سے مسئلہ اور عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اگر تم اس کو کرامت نہیں منتے ہیں میں نے اس کو پھلی آپ وہ وزاد کر دوں میں وزاد کر رہا ہوں آپ جتنے بھی علیہ دیس بھائی یا بیٹھے مجھے یہ بتاؤ اس واقعوں کو آپ لوگ کرامت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کرامت آپ وجہ کرو نا آپ کی کتاب میں جس طرح آپ لوگ کے کتاب لیں گے کرامت دے رہا دیس کرامت دو تم جیسے قرآن کریم میں بھی کرامت کا ذکر ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالی وہ چیزیں دے رہا ہے جو نبیوں کو نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کرامت ہے اگر تم ایمان داری سے سمجھنے کے لئے سوال کرو نا میں ایمان داری سے سمجھنے کے لئے سوال کر رہا ہوں جب میں کوئی سوال کروں گا بات پوری سنو جب جواب کے لئے کوئی سوال کروں گا میرا مقصد یہی ہوگا تمہاری اصلاح ہو جائے میں سوال اس لئے کرتا ہوں اگر تم اس کو قرآمت مانوں گے سارے سوالت خطا اگر تم قرآمت نہیں مانتے تو تم تمہاری جماعت کے علمہ کے بھی منکر کہ تمہارا نام مطاب وہ بھائی کا جو سوال ہے کہ آ سکتے اللہ کے نبی آپ کے نظر یہ سے کیا ہے جو آپ کی کتاب میں ہے آپ کیا مانتے ہو بھائی تم میری بات سمجھو آپ میرے پر مت تھوکو آپ کی کتاب کا جو مسئلہ ہے علم بھی ہونا چاہے ہیں سوال کا علم آپ دو گئے ہیں قرآمت کس کو کہتے ہیں آپ مانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ان کا سوال بھائی سوال کا جواب دے رہا ہوں اس عقیدہ ثابت ہوگا ازید مت کرو قرآمت سے میں نے بار بار کہا ہے عقیدہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اگر یہاں کوئی ایسا انسان بیٹا ہے کہ قرآمت کس کو کہتے ہیں چنو جانتا ہی نہیں ہے تو باتہ لگے ہیں صاحب باتے قرآمت اس کو کہتے ہیں جو عقل اور نقل کے خلاف ہو یہ قصہ تم کو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا اب میں پوچھ رہا ہوں تم تو تحقید کر کے اللہ جس بن تے ہیں اور آپ تُم یوں کے تو کہیں علمہ میں نہیں ہیں اللہ کے نبی صاحب خال Station کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر خواب میں تو بجرد کہا تھے اللہم صاحب شبدیق کو دیکھ کر آپ کھڑے کیوں ہو گئے یا رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہم صاحب structurel یہ عمل ہے کہ جب بھی ہر نماز کے بعد وہ ایک لگت جاک różne وہ دعا یعنی آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد الصلاة والسلام علیکہ یا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے ہیں تو اس سے تو یہ کوئی برنگی حضرات یوں کریں گے تم کہتے ہیں کہ یا محمد نہیں پڑھ سکتے تو اللہ ما شملی کیا پڑھتے ہیں یا محمد یا محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں اور یہ کیا چیت ہے اور تیسری بھی بھی بتا دو تاکہ آپ کو بھی وزاعت ساتھ پیش کرو جو بات کھٹک تھی ہے وہ پیش کرتا ہو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرماتے ہیں لیکن اس میں ایک لکھا ہے کہ حضرت نورباب فرمتدالے ایک بزرگ ہے اپنے شاگلدوں کے درمین بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آٹھ دن کے بعد زمیرات کو بھی انتقال ہو جائے گا آٹھ دن پہلے بتا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دوسرے دن اور میں دفنائے جاؤں گا ایک یہ تو اس میں یہ ہوگا تاکہ بھی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں حدیث میں یا موت کا اللہ کی رسول میں مجھے بھی معلوم نہیں اور یہاں بھائی ایک بزرگ وہ بھی نام نہیں کون سے بزرگ یعنی سنت کے اعتبار سے واقعہ نہیں ہے یہ ایک سید صاحب کا قصہ کہتے ہیں سنا ہیں یہ جو ہے لوگوں کو مستنت نہیں ہوتی تو یہ شک پیدا کرنے چیز ہیں اور دوسرا ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ بارہ دن کے بعد یعنی بارہ دن تک ایک ہی وجو سے نہ ان کو ہری کھاری یعنی کوئی حاضر نہ میند آئی یہ سب جو واقعات کو جو صاحبہ سے ثابت نہیں ہے یعنی اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے تو یہ ان سے ثابت ایسی چیزیں ہیں اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جو انسان سو دکھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان دے یہ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان سو دکھائے گا اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول جنگ کریں گے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کے اندر فیصلہ ہے لیکن اس کے اندر یہ لکھایا ہے کہ ایک انسان ایک بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بزرگ کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو فعب آتا ہے اور جب ان کی باپ کا انتیقال ہو جاتا Arabic موہ کالا ہو جاتا ہے تو ان کے لڑکے کو انتقال فعب میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ transform اس کی شفاریس کرتے ہیں پھر پوچھتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ transform یعنی شفاریس کے بعد میں پوچھتا ہے کہ کہ یہ انسان درود پڑھتا تھا سود بھی کھاتا تھا تو سود کھاتا تو کھاتا رہے لیکن اس کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی جنگ تو نہیں جنگ تو ماف ہو گئی سفائز کر دی تو یہ جو چیز ہے یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن سے ایک لم تکرا رہی ہے حدیث سے تکرا رہی ہے ہی نیے پی له جی مولانا یہ سابethی کی احداث پر بھی بہتا ہے بھائی اوری فیضان بی بتاپ kollانے سے بات اپنے بھولو اب اپ ت�� بھولو جنگ نانے بھولو نی 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 یہ سبھی بات نہیں ہے مولانا یہ سبھے کہ بھولنے والا کرنے کا بھی بھول گی س鉾 Prague پوشلو پہلے اللہCom ہอย behöver اچھوں گا میں完اج auth جوا Uh طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی ایک قصہ رکھو اس کے مطالب کیا ہے بھائی کیا کرنا ہے غلط ہے صحیح ہے کرامت ہے کشف ہے تاریخ ہے اس کی بات رکھی جائے گی اس کا جواب ہوگا آپ اس سے متفق ہوں گے یا یہ بولیں گے میں متفق نہیں ہوں پر مجھے ایک دوسرا بھی قصہ ہے کہ بھائی اس سے تو میں متفق نہیں ہوں پر مجھے دوسرا یہ طرح سے وہ جاننا ہے اس کے بات آپ اتراز کریں تو ہم کو بھائی آسانی لگے تو آپ نے یہ پہلا قصہ بھائی میں تو پہلے پہ آوں گا تو فضائلِ جرود کا جو واقع ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر آیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیرا اس کے بعد تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو قصہ ہے گا اتنے سارے اصلاف یعنی اتنے سارے اصلاف نکل کرتے آ رہے ہیں اور امام ذکریہ رحمت اللہ علیہ وسلم پہترا سکر میں آپ کو کم سے کم نو کتابوں کو حوالہ دوں گا جس نے یہ جو قصہ ہے گا آپ اس کو ذکر کیا ہے میں بھی حالہ وات دیتا ہوں آمام زہبی سیاری علمالن نبلہ کے اندر آمام زہبی کے اندر میں سب جانتے ہیں کہ آمام زہبی رحمت اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جراہ و تعادیل کے امام تھے ایک چھوٹی پر کھڑھو کہ وہ خود فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی رعوی کے بارے میں کہے میں وہ رعوی کے بارے میں یوں کہہ دوں گا کہ یہ رعوی صحیح ہے زعیف ہے کس طرح آدمی تھا اس کے بعد اللہمہ بسکول اور اللہمہ سعید انہیں شوہیب انہیں سعید اسی طرح میں آپ یہاں آپ کو حوالے گناہ دے رہا ہوں نوے انسان ہیں اللہمہ نواب صدیق حسن خان کتاب و تعویزات کے اندر میں جلگلتے ہیں اللہمہ نواب صدیق حسن خان امام زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پہلے کے ہیں امام زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضائی عمل لکھنے سے پہلے یہ واقعی ہے اس میں در زدہ تو چاہیئے تو ہمارے علیہ عزیز بھائیوں کو کہ اس سے اتراز کر دیں جو بھی کتاب میں لکھا ہے نہیں 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 غلط غلط اپنے پھر آپ گلت ہوں سکتے ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہاں ہوں کہ بریلوی اور ہمارے اندر سب سے بڑا اختلاف بھی یہی ہے اور وہ تو اب بھی آتے ہو ابھی لوگ انکار کر لیں کہ ہم کلش و کرامت کو نہیں مانتے ورنہ میں آپ کو علامہ عساق بٹی کی علماء الہ حضیز کا ذوکہ تصور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کرامت اے لی حدیث اسی طرح کہ کتاب تاویزات ہے اور پھر جو بھی ہو تو یہاں پہ بریلی حضرات ہمارے عقیدے کے اندرہ بریلی حضرات یہ کہتے ہیں آپ کا بھی جواب آ جائے گا بریلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرامت ہو رہی ہے جو ولی سے یا جو بھی بزرگ سے وہ بزرگ سے خود کر رہے ہیں تمہیں بھی بات یعنی قدرت بندے کی یعنی قدرت بھی اللہ کی بندے کی اللہ نے ان کو ایک پاور رضا کر دیا بریلی حضرات کا عقیدہ میں احمد رضا خان صاحب کے ماننے مقتدہین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے پاور دے دیا وہ جب چاہے ماں سے اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اور اسلاف کا عقیدہ یہ بنیادی حضرات فرقے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے تاریخ کے لائن سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں زنیت کے جرزے میں پہلی بات جیسے آپ نے تین چار بات کہیں اسے میں بھی تین چار بات کروں تو ابن جابیر بن عبداللہ یہ ایک ساتھ نہیں آپ چار بات کریں اس میں ایک اپنے کے جواب بنا بھی ہے ماشاء اللہ ابھی نہیں ابھی ایک بھی جواب مجھے ملا نہیں اے بھائی سکر رمج مہیا کیا بات کروں ابھی ہمارے بھائی نے بولا سمیر بھائی نے کہ جاہیل ہے آپ پڑے لکھے لوگو اور ہم حید ہیں آپ سمجھاؤ نہیں سمجھو نہیں سمجھو نہیں سمجھو ترین ایک حام ساتھی نے جواب دے دیا میں وہ آسکار میری ضرورت نہیں نہیں سمجھ میں آیا ایک کام کرو فیضان بھائی سنو سنو ان کو سمجھ میں نہیں آیا سنو 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 اور ہو رہا ہے ان نے جو ابھی تحقیقی بات پیش کی کہ انہوں نے جس واقعے پر اسکال کیا کہ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ انہیں فضائلہ عمال میں لے گا اور اس پہ جو تم نے تحقیق پیش کی کہ بھائی یہ ایک غلط ان کا یا تو فضائلہ عمال سے دشمنی ہے یا جماعت والوں سے ان کو نفرت ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے خود ایک گیر مقلد علم نے بھی اپنی کتب میں لکھا الہدیس علم نے اور اس سے پہلے کئی اسطلاف میں سے کہیں مہدیس نے اس واقعے کو لکھا لیکن آج تک کسی اہلہ حدیث نے کبھی کسی مہدیس کے نام سے اس واقعے پر اسکال نہیں کیا کیا تو شیخ زکریہ کے نام سے کیا ہے جماعت والوں کے نام سے وہ جو تم نے نو حوالے دیئے اب ان کو یہ بتاؤ ان کو کہ تم ان لوگوں کی باتیں اور ان لوگوں کی بیان کردہ حدیث مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں اگر آپ سے جڑے ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ بتاتے ہو کہ اہلہ حدیث کی کتابیں اہلہ حدیث کی کتابیں ہم سب کے بیچ میں کہیں گے کہ فضل عمل کی چھوڑو ہم اس علم کو بھی نہیں یہ غلط لکھا ہے آپ مدر نہیں ہیں ہم اس کو نہیں کوئی بھی علم ہو چاہے گنیا کا کوئی بھی علم ہو ہم نے کرا اہلہ حدیث کا ہے کہ وہ ہمارا ایک ہی حصول ہے سنو 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 ہم نے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے دیوبان بیا کرتا ہے کہ وہ سؤال راڑی ہے ابھی ہم نے نام دیا یہ کہہ رہین کہ ہم نہیں مانتے ایک تاغل بگر جس کے بات ہو حدیث کا بہت ہے ہم نے چھوڑ بلتے کہ نواب شدھیگ عوصان کا حدیث ہلہ جرہیت اس کا کنزوں کا بیال اگ ایک بات یہ لکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی بات اگر قرآن اور حق سے ٹکر آتی ہے ابھی سنو ابھی سنو ابھی سنو ابھی جیسے فضائل عامل میں یہ قصہ ہے تم نے اشکال کیا یہی قصہ یہ انہوں نے جیسا حوالہ دیان ہے شیم اہلہ دیلان کی کتاب میں برابر اب اس میں بھی اشکال ہے تمہارا تو ہمارا لکھتوں نے کہ یہ بات انہوں نے گمرہی والی لکھی ہے ہم نہیں مانتے تھا کہ یہ لکھتا ہوتے نہیں ہے ہم تہلیٹھ سے ٹکر آتے یہ لکھتا ہے ہمارا علیم وہ ہے ہمارا علیم وہ ہے ہماری مسلarten پرستی کا نیت دلہ ہوگی میں نہیں نگو śیدی قسم کی خطر سب بولے کو فائدار کی ایساں باکڑا، ایک ایساں بنایا ہے اگر جانا گیا مصصرننوں سے کہتا ہے آپ qualitative برا؟ یہ نجھко کہا پہس کرتے ہیں اینے جانے при دائے آپ سے یہ کیا سیگست میں ایک یہ لکتا ہے کر دھائیے مب士ución میں پھیچنا مکم میں ایک واپر بیٹوں کے لکتا ہے آج 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 بھائی بات سلو پھر مانا شاید بات کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی عالم کی بات ہو کسی بھی عالم کی بات ہم اس کو نہیں لیں گے اگر وہ قرآن آن پوری ہوئی بات نہیں ہوئی لے پوری کسی بھی عالم کی بات کو ہم نہیں لیں گے اگر وہ قرآن سے حدیث سے نبی کی شان سے ٹکرا رہی ہے ہی کہ آپ کس طنق سے اپنا حوالہ پیش کریں گے کہ آپ جو اپنے نام کیا آگے بہت سارے ہماری علاقے میں بھی ہیں جو سلفی لکھتے ہیں تو ان اسلاف کا نام لکھ کر کے دے دو ان لوگوں کی بات کو مانتے ہیں اور ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہیں سنو میری بات آپ کیا بہت ہوں اسلاف کے نام بنا ہوں اللہ کے نبی صاحب فرما ہے ما انا الہی و اصحابی لیو ہمارا اصول یہی ہے ما انا الہی و اصحابی لیو کس صحابی سے ہوایت آپ ڈائرے کے لیتے ہیں ارے ہم ڈائرے کے لیتے ہیں ڈائرے تو کوئی ہوگا ہے چودہ سو سال کا فاصلہ ہوگا ہے آپ پتاؤ نا اسلاف کون ہے وہ جس سے آپ لیتے ہو ارے دیکھو ہم امام بہنی کا رمض اللہ کو مانتے ہیں امام مالک کو مانتے ہیں اماموں کو امام مانتے ہیں نبی سے اوپر نہیں نبی سے نیچے مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے ذریعہ بنے ہیں ہم تک پہنچنے کا دن کی باتیں پہنچائی ہیں لیکن جہاں ان کی بات اگر اللہ کے نبی صاحب نے ٹکرا کیا تو ان کو وہ نہیں لیتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ امام کو مانتے ہو نبی سے نیچے مانتے ہو امام کو امام مانتے ہو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات اگر اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا آئے گی تو ہم چھوڑ دیں گے جو آدمی اللہ کی نبی کی ایک بات غلط بول رہا ہے تو باقی بات پر آپ اعتماد کس بنیاد پر کرتے ہیں کن سبات ہے جو باقی باتیں لے رہے ہیں آپ کہاں لے رہے ہیں اس کس بنیاد پر لیتے ہو ہم نے یہ ہمارا حصول بتا دی اگر آپ بتاؤ ایسی بات پر جو اللہ کی نبی سے آپ کے حصول پر اشکال کر رہا ہوں ہے آپ کے حصول پر اشکال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی مثال کے طور پر سبتی خزن کان بھوپالی اہلہ حضی صالی میں پوری دنیا جانتی ہے بھلے آپ انکار کر دو وہی دوسرہ خان صاحب اہلہ حضی صالی میں بھلے آپ انکار کر دو ان کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ان کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی آپ بلوکہ تو وہ قرآن سے کتا رہے ہیں ہم ان کی بات کو نہیں مانتے ہمارے جبتے کی بلکل لوک ٹھیک ہے نا تو باقی کی بات کو کیسے مانتے ہو اہلہ حضی صالی میں سنو میری بات مانتے ہیں ہمارے جانتے ہیں اللہ نے نبی سے کھڑاتی نہیں ہے حضی سے کھڑاتی نہیں ہے جب ایک بات جب ایک بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو دوسری بات کیسے مانو گے تم وہ صلی اللہ کیا وہ صلی اللہ دنیا ملتی ہے ملتی ہے کتنی بات لکھو سب کی سکنیچر کرو سب کی سکنیچر سدی نشن کا ملتی ہے کیا انہوں نے سوال کیا کہ بھئئی یہ چیز وزائل عمال میں غلط لکھی یعنی یہ گمراہی والی بات لکھئے برابر اب دیکھو اس کو گمراہی کون کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے گرمگلت کہہ رہا ہے اب یہ بھائی نے بات پوٹی ہونے دو یہ بھائی نے سیم قصہ ایلید اس عالم کی کتاب سے بتایا اب جیس طرح تم اس وضائی لامان کو اور شیخ زگریہ کو اور ہم سب کو گمراہی کی مور لگا رہے ہو اب لگا اپنے عالم پر گوھر میں مور لگا رہے ہو مور لگا رہے ہو مور لگا رہے ہو مور لگا رہے ہو ہم کو لکھتا دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی ہوگا ہے اس کے مطابق کیا آپ کو نہیں لکھنا ہوگا کتاب میں وہ نہیں ہوگا تو ہم جھوٹ ہوگئے لیکن آپ بھی ایسا بولو نا کہ ہماری کتابی میں جس طرح ہم نے بولا کہ احرد اس کے تمہارے بڑے عالم ہیں تو ہم نے کہا کہ ہاں چلو ہمارے بڑے عالم ہیں اگر ہمارے بڑے عالم بھی اگر قرآن اس کے علاق بات کرتے تو وہ بمراہ یہ ہے ایک اس طرح آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے عالم کی اگر کوئی دکتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے بات کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کہ اکتے ہیں جس طرح ہم لکھتے ہیں اس طرح آپ کو بھی لکھنا پڑے گا iredی اگر کے اگر ہمارے عالم کی بات کی اگر ایسیو بھی تکارہ چکھاتے چکھنے پوری ہوئی بات ہم تو کہہ تک لکھتے ہیں جونوں صاحب کی بات کو رہا باگر تیار ہو نہیں کھلی آپ کو بھی لکھنا ہے یہ ہے نا حضرت آپ نے الفاظوں کی دنیا میں یہ ابھی کی میٹر پوری گھما دی اصل بات اب آؤ کہ یہاں پہ ہماری یہ بات طے پہ چلیئے مسئلہ کرامت پہ ہم لوگ کرامت کے مانتے ہیں سنو اپری بات تم کرامت کا انکار کرتے ہو وہ اس قصے پہ اشکال ہیں اب ظاہر سی بات ہے تم کہہر ہوگے ایک طرف کی بات ہوئی ہم جب یہ اتنی ساری کتابیں لائیں گے اور اسلاف کی کتابوں سے یہ قصہ تم کو بتلائیں گے اللہ نے سب کو عقل دیئے بھائی ایک جوٹا ہو سکتا ہے دو جوٹے ہو سکتے ہیں اتنے بڑا بڑا جلیل اپتر مہدیسن گلت پھر سلوی کیا کام کے پھر سلوی کیوں گے تھے وہ اپنا آپ کو یہ تو الحمدللہ ثابت ہی ہو جائے گا اس وقت کہ یہ جمعہ بارحاق ہے پھر ہمارے بار سے لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا تعلامدللہ کہنا ہے کہ قرامت تو تمام مہدیسن کا تمام حصف کو ماننا ہے تم تو اس کے منکر ہو یہ بات تو اس مدے پہ ہے اس مدے پہ نہیں ہے کہ ہم یہ لکھتے ہوئے کہ جو بات قرآن حدیث کے قلاب ہے ہماری بات قرآن کرامت کے مستے پہ نیسی پہ رکھو وہ مستاقی بڑا سلوی تعلق ہے لیکن آپ اتنا قبول کرو ابھی اتنا قبول کرو ہمارا تو سکرو سرمدللہ یہی بات اور یہی اعلان ہے ہاں تو لکھ کر دو ہمارے علمہ کی وہ بات تو قرآن حدیث کے مطابقے اسی پہ ہمیں فکہ انفی تم عالم ہو نا فکہ انفی کس کا نام ہے برہ 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 بتا فکہ انفی نام کس کا ہاں فکہ انفی نام کس کا نہیں نہیں تم عالم ہو فکہ انفی تم نے دوبار اکسرو میری بات یہ سب نہیں جانتے لیکن میں بتاتا ہوں تم نے ہمارے مدرس میں اب میرے کو بات بتاؤ کہ جس طرح ترمیدی شریف حدیث کی کتابیں اس میں سیدیس بھی ہے زہیب بھی ہے موضوع بھی ہے سب جانتے ہیں نا بھائی اس طرح ایک فکہ کی کتاب ہم لے لیتے ہیں ہدایہ لوگ اب اس کے اندر فکہ کے اقوال ہیں فکہ کے اقوال اب اس کے اندر وہ فکہ کا کول بھی ہے جس پر عمل ہیں وہ کول بھی ہے جس پر عمل نہیں ہے دوسرے فقی کا بھی کول ہیں اب میں اندر پوچھتا ہوں یہ علمین ہے فکہ حنفی کس کا نам ہے ہم فکہ کے اقوال نہیں فکہ حنفی کے مانے وہاں ہیں فکہ حنفی کس کا نام ہے اب بتاؤ اب میں ہی بتاؤ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہے دے ہو جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہے فکہ حنفی کس کا نام ہے اب یہ بات ہے ایک باتیں گے میں بستے تھے امام بکو انINT بتا ایک مسئلہ سھلے یہ collapse میں وہاں نہیں جا نو تاریخ ہے ہماری راہی بھائی نو تاریخ سنیچر کی دن رات میں یعنی اتوار کی رات ہوگی اور ٹائم رکھے ساڑھے نو بھائی اور اپنے کیا رائرت میں ہے بھائی اپنے سولہ تاریخ کون سا دن آ رہا ہے سنیچر کی رات بس اپنے میرے جو رہے کرنا یہ ٹائم چلے گا بچی لکی لڑکتنی اسی لڑکتنی تاریخ منطر کی رہا ہے تاریخ بنان Darren لڑکتنی تاریخ تاریخ بنانا газ Ost بھائی بل بیچوں پر افیر بن جاسا مردد فmelgتر ا Freeman کتن ہے بجے کس کا باد اسے ہی سوکو اسے ہی سوکو بھائی چلو بھائی سارے لوگ سب ساتے ہیں یہاں پر آجا فکر ہے سولہ تاریکھ کو سولہ چار سولہ بھائی 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 سنو بھائی سنو مردو بھائی ایک منٹ اسے نکھی گئے میں نے کچھ کیا لکھا ہم دونوں جماعت میں سے تین تین چار سے ساتھی ساتھی سائن کر لے ہیں اگر تو پرسکری ہو تو سنو پہلے ہیں سکنیچر نہیں بھائی سکنیچر کر رہے ہیں سنو اب دیکھو میرے سکنیچر کرنے کے لئے اس کی باجا ہے کہ میں ایک منٹر تک آپ لوگوں سے ملا ہوں اب یہ من سمجھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دن میں نہ ہوں ان کو موقع ملے گا کہ بھائی تکر یہ سکنیچر کر کے کہے تھے نا آج باگ گئے نہیں آئے نہیں نہیں یہاں ایسی بات نہیں ہے آپ کو ٹائم نہیں ہوگا یہ دوسرے رول سے ہم تیہ کر رہے ہیں تو سن میں چلونا چاہیے ہمیں آپ کی اپوائیٹمنٹ مانگئی ہے نہیں 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 ہم راضی گسی سے تیہ کر رہے ہیں ہم راضی گسی سے تیہ کر رہے ہیں دو تین بندے تم سائن کر دو ہم سائن کر دیتے کہ ہمارا یہ تیہ ہوا ہے سولہ تاریخ کو میں نے کچھ لیکھا ہے وہ آپ لوگ سن لو آپ پڑھ کے سنائیں کیا لکھیں ٹھیک ہے آج بتاریخ انتیس تین دوزار سولہ بروز منگلوار کو باپو نگر میں ارچنا ایسٹیٹ میں ہم اہناف اہل سننہ والجماعت اہناف اور جماعت غیر مقلدین کے درمیان یہ بات پہ ہوئی کہ آئندہ تاریخ سولہ چار دوزار سولہ سنی چر کے دین کو ہم سب اس بات پر جمع ہوں گے کہ بزائل عامال کا قصہ اہناف علماء کو اصلہ کی کتابوں سے دکھانا ہے اور پھر غیر مقلدین بھائیوں کو اس بات پر دستگت کرنا ہے کہ یہ سب اس قصے کو بیان کرنے والے گمراہ تھے آپ کو یہ بھی لکھا ہے جھر مقلدین نے سامنے والے میں لکھا ہوں مقلدین کیوں؟ آناف لکھا تو ہے مقلد ہو گیا ہیں آئندہ لکھا تو ہے مقلدین کیوں بھائی بھائی آناف لکھا تو ہے مقلدین نے مقلدین ہے آناف لکھا تو ہے اس کا کیا ملاب مولانا تم مولانا مولانا شایر مولانا آندہ مقلد اور میرے مقلدیا ہے آندہ مقلد 하니까 مکلیت مکلیت نہیں ہو اس کے لئے کیلئے Portal نہیں لکھا ایسا نہیں ہے میرے بھائی مکلیت نہیں ہو مکلیت نہیں ہو چلو 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 بھائی جذباتی جذباتیمت ہو بھائی ایک جنا بولو نا یار کیا مدد مالی ہے یار پر ایک جنا بولو نا یار بات ہی کسی لگی ہو تم اس کو پڑو تم اس پر متفق ہو کہ نہیں ہو ہمیں کرتا ہے بات تو براہا اب ختم کرتا ہے پہنچ اپنے دیکھتا ختم کرتا ہے اور کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں آرہا یہ نہیں ہونا چاہے یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کے جو حوالے دیئے اور اپنے کتابیں یہ دیکھ آئیں گے اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ کس سے یعنی غلط سلط موضوع تو نہیں ہے اس کے بعد جو اس پہ لکھنا ہے یہ سینیٹر کر دیں گے جو لکھنا ہے وہ نہیں سنو تو صحیح وہ لکھوانا ہے اس پہ کر دیں گے یہ مسئلہ ختم ہوتے ہی ہماری طرف سے جب بات ہوگی یہ جو آلِ دیوبند ہے تو ان کے اقائید شرکیاں اور کھڑی ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور دعویٰ کو ہم دلیل پیش کریں گے یہ موجود ہوگا ہاں یہ موجود ہوگا اور آپ کے موتبر اکابیر کی کتابوں سے ہم بتائیں گے سیکھ ہے یعنی اپنے یہ میٹنگ کے بعد میں ایک مسئلہ لے کے آئندہ میٹنگ کریں گے یہ جیسے آپ کتابیں دکھائیں گے اس کو دیکھ لیں گے یا پھر ان کو ریسٹ کرنے کا وقت ہے آپ کے یہ موضوع ہے صحیح ہے غلط ہے اس کے بعد آپ جو بولے کے لکھیں گے کس سے کا مسئلہ ہے اس میں کا ریسٹ کرنے کے لکھے صحیح ہے میرے بات سنو انسان نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کی جگہ بات مار ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے ہوتی ہے نہیں ہے اب یہ قدیس زیب ہے اب تم گولے اس کو مان لو تو اس کو دیکھے گا تو سنو اس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں کس سے والا مسئلہ چل گا ہے اس کے بعد ہم جو بتائیں گے آپ کو ہمارا جو احتراج ہے کہ آل دیوبند کے عقائد شکر کیا اور کفریہ ہے اس کے اوپر اپنے بات کریں گے ہم میٹن کریں گے اور موضوع تے کریں گے یہ موضوع ہوگا عقید ہے کہ کون سے مسئلہ پہ بات کرنی ہے ہم کو اللہ کہاں اس پہ بات کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حیات اے قبر عبارق میں نہیں ہے کس مسئلہ پہ آپ کو بات کرنی ہے آپ کو وہ موضوع تے کرنی ہے دیوبندیوں کے عقید ہے یہ کہ قبر والے سے مدد مانگنا وہ فیز دیے سکتا ہے نفی نقصان کا حمالی کے وہ روح بھی مدد کر سکتی ہے یہ ریکوڈنگ ہوتا ہے برابر اس کے اوپے بات کریں گے اور دوسرے ہاں سن لو آپ جو مطلب آپ جو جہرے کے اوپر جو حقابل کے چہرے پہ سی جب نقاب اٹھے گا تو پیچھے برے لیویت یہ نکلیں گے تو دیکھو ایک بات سمجھو شرکان بھائی اچھا میرے ایک بات سنو ابھی تم نے اتنی بات کی برابر یہ سب بھائی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے حقابل کے چہرے پہ سے نقاب ابھی میں لیپ ٹوپ نہیں لائے ہوں کچھ مہینوں پہلے ہمارے شرکان بھائی ووٹس اپ پہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے دوری مختار پتاو عالم گری کا ایک مسئلہ چکا رہے تھے کہ فکر انفی میں زینہ کا جائز طریقہ سب سے سننا ہو جائز طریقے سے زینہ کرنے کا دکھو انفیوں کو کتنا آسان طریقہ مل گئے کہ وہ بہل رہے تھے اور کیا بہل رہے تھے اب دور حمید بھائی نے سب سے تمہارے علم کو تیار کرو ہم چاہ رہیں گے ریکوڈنگ بھی کریں گے تم جتوں کو چاہے بھلا لو میں سوال کروں گا جواب جانے تمہارے علم بیٹھے ہم بیٹھ گئے ہوں ہم بیٹھ گئے ہیں ویڈیو بھی ہو رہا ہے ان کے علم نے سوال نہیں کرو وہاں آکے جگہ پہ آکے میرے پاس کتابیں دیکھیں کہ نہیں ہم آلے دیون کے علماء کی نکاب اتریں گے تو یہ ورسپ پہ ہرکت کر رہے تھے اور ہماری میٹنگ ہوئی کہ اپنے علم مولانا بلال کو لے کے آئے میرے بس ویڈیو ریکوڈنگ ہے اور سنہا بات انہوں نے میں نے اپسن رکھ دیا اور ویڈیو ان کا ان کا ریکوڈنگ بتایا کہ ہم آج جو جمع ہوئے ہیں اس کا مسئلہ یہ ریکوڈنگ انہوں نے ریکوڈنگ پہ بولا تھا کہ آج بات اسی پہ ہوگی اور وہاں کے انکالنگ پلٹ گئے کیا بولنے لگے ہیں بات اس پہ نہیں میں تو زینہ کے سب مسئلہ لوں گا ہدایہ پہ بھی جاؤں گا اور اس پہ بھی جاؤں گا اور بات نہیں کری اور چلے گا یہ بھائی بھی تھے یہ بھائی بھی تھے تو یہ ابھی کہہ رہے ہیں پھر سے یہ دوسری ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں آئے میرے پاس ہو چکا ہے اہلی حدیث بھائیوں کو بھی اس بات پر دستکت کرنا ہے کہ یہ سب اس قصے کو بیان کرنے والے گمرات ہیں برہو سائن کرو بھائی سائن کرو آگے وہ تو دیکھو جو بات ہوگی ہماری سیر کے کب پر وہ وہاں تک کریں گے وہ ابھی تک کریں گے وہ ابھی تک کریں گے ابھی تک کریں گے یہ بات کھایا ہوتے یہ بیڈیو ہے اگر آپ نے گلت نہ کروں آگے لیے وہ پکٹ کرو یہ گلت بات ہے جب یہ ویڈیو ہو رہا ہے یہ ویڈیو ہو رہا ہم بیان دے رہے ہیں ہم بیان دے رہے ہیں اس میں سیرگی کے اوپر بھی لگو بولو جا جا دے مکتی صاحب جو ابھی بات ہو رہی تھی اپنے جس کے لئے جس موجود پہ بات کر رہے تھے فضائل حمال کے اوپر جس کے اندر جو قصے لکھے ہوئے ہیں اس کے آپ نے ابھی پوری وزار نہیں کری اور نہ ہمیں تختیر سے سمجھایا پھر آپ نے یہ بات یہ ٹوپک نو کتابوں کا لا دیا آپ نے بولا میری بات سنو آپ نے یہ منات کی بات نہیں ہے آپ اسلا کرنا ہے ہماری آپ ہمارے بڑے ہو آپ ہمیں ہمیں بات بتاؤ گے ہم اسے ایکسیپ کریں گے بات سنو میری بات بکریے کرنے یہ آپ کا سکولر سکولر کی بات نہیں ہے بھائی بھائی یہ بات نہیں ہے آلین کو چھوڑا ہے آپ بات پہلے سے بھی بتایا آلین کو پیشے کروں گا اسکولر نے کو کن فجائل آمال کی بات مجھ سے ہوئی تھی سمیل بھائی اسکولر کی بات نہیں ہے آپ کو نہیں ہے آلین سکتے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا آپ کی بات پوری نہیں ہوئی یہ دیل ہی نا جب مختی ساتھ بیان کرنے بھی یہ تھے بات سکتے ہم نے اوپن ہوگئی کہاں ہوگئی کہاں ہوگئی ان نے سنا میں نے سنا نا آدھی بات پہ رہی بات دکھا لگے وہ بات دکھا لگے وہ بات دکھا لگے آپ نے اس کی پوری وطاق کر دی فجائل آمال کی سوڈ میں تم سائن نہیں کروں گے ساپ بول دو نا سوڈ میں کیوں سائن سائن کر دیں گے پن پہلے آپ فجائل آمال کی پوری حقیقت سمیل دیکھ لی ہو میں نے کیا بولا شروع سے بول کے چلتا ہوں میں بہت گیم ہوئی گی ہوا نے شروع سے میرے کو پورا یقیند آئی ابھی کتنے راؤنڈ گھومیں گے اور اس سے انکار کریں آپ کی باتیں کو پتا ہے آپ پتا ہے یہ نہیں ہے ہر مکلیت کو کمرا نحیم نہیں کہہ سکتے ہر مکلیت کو کمرا نہیں کہہ سکتے ابھی ابھی ہو گئی ابھی ابھی ہو گئی دس بار ریپیڈ ہو گئی یہ باتیں دس بار ریپیڈ ہو گئی یہ بات بران ہے اچھا تمہاری یہ بات ہے بھائی سماؤں یہ لوگ تیازیت ہیں پلہ غیر مغلط تم نے چھو لگا ہی دا دی میں نے وہ بھی بھائن گیا ہی دی پھنی کہ بے نے بھی رونہ ہے میرے نے اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈسٹو گھنٹ بھی ایڈرگ کیا پھر یہ واپس میں بھی رون رہآ ہے واپس میں یہ کرو آپ نے وہ ایک دا کرایاں میں نے بتایا نہیں کرائے مختصر آپ گلت مٹ ہو ماں تیک کریں گے ایڈرگ صلی اللہ مجلس نے سمجھ نہیں کیا اچھا ہے کھانی بھی کر رہے ہیں سمجھ نے کہا یہ لیکن اس کے مطل audit made and with developed 16 بھی 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 تر چہل سکتے ہیں اس پر تم ایک Rio ہو جائی ڈلتیو تو نیٹین کو پہلے کنگر نٹر جن میں تاخل میری بار کو پاؤیا بھی ہیای ڈلتیو میری بار کو پنام چاہے گے تا کی انتی سے尽کن شخص بھی آپ پانچان نشما آپ کو کنزی آیت پڑھیں گے میری بار کو اسPower میںihat پڑھیں گے امیر بھائی سائن کرو یہ وہاں مچ جاؤ ارے آپ نے وضاعت کا کی اس مسئلے کی پوری قرآن اور حدیث سے آپ ثابت کرو گے یہ قرآن حدیث ہے یہ بات چھوڑا تھا سنو میرے سامنے کن بات کر دیا تھا اب سنو میرے بات یہاں تک میں نے لکھا آپ ایک آئی ساوی ہے کیوں گا ہے جہاں تمہاری بات نہیں ہے اس کیلئے وہ کہا ہے آپ کو اپنے بسرے دیلی کرنا ہے کی tabs یہ ہوگا ہے یہ صہم کروں گا ، نہیں ہوگا جسا آپ کی طرف سے ہمارے ہیں چلو 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 یہ صائد کردے گا یہ صائد کردے گا کیونکہ سب کو گمراہ کہنا پڑے گا اللہ مائی بن حجر کو امام سیوٹی کو سب کو گمراہ کہنا پڑے گا اور ان کے اہل حدیث نوہ و شدیق حسن کا کو بھی گمراہ کہنا پڑے گا سائن کریں گے تو سلپی نہیں بچیں گے اور جب سائن کریں گے تو شہر کے دوسرے اہل حدیث ان پہ واندے اٹھائیں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا کیوں جماعت میں سبار کر دیں گے تم اپنے مرکز کا علم کو لے کے جاتے تم اکلے چلے گئے اور تم تو فرس گئے اب یہ لگوں کو چھوڑے گے اور شک پہ چلائیں گے یہ پہلے کیاں گے اب یہ بات مرکز کا مکتا ہے وہ بہر مسورہ ہوا کہ بھائی اپنا فرس گئے لے تجبہ کر کے گھنٹی نکالو کرنا ہماری ٹاہو با سوڑہ یہ اس پر دو یہ گھڑے دکھ یہ گھڑے دکھ یہ گھڑے دکھ یہ گھڑے دکھ موسیقی